فرنس سیل فون ٹریسنگ اور موبائل ٹریکنگ کے لیٹر تو آپ نے سنائی ہوگا بہت ساری سیٹویشنز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل اگر چوری ہو جاتا ہے کہیں پہ آپ بھول جاتے ہو یا کھو جاتا ہے یا کوئی پرسن آپ کی پاکٹ سے آپ کو موبائل نکال لیتا ہے اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا موبائل چوری ہو گیا ہے تو آپ پولیس ٹیشن جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنی کمپلین جو ہے وہ فیڈ کرواتے ہیں تو پولیس والا پرسن آپ سے کوئیسٹن کرتا ہے کہ آپ کی موبائل کا آئی 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 نمبر کیا ہے تو یہاں پہ فرنس کے کوئیسٹن یہ ہے کہ کیسے پولیس فائنڈ آؤٹ کرتی ہیں جسٹ ایک سنگل نمبر کے تھوہ اس چور کو اور موبائل کی لوکیشن کو اور ہو سکتا ہے شاید فیوچر میں آپ کو اس چیز کی لازمی ضرورت پڑے تو یہ سب ڈیٹیل کے ساتھ جانے کے لیے آپ کو آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہوگا ہیلو گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فرنس یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ پولیس کیسے فائنڈ آؤٹ کرتی ہیں جسٹ ایک آئی 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 نمبر کے تھوہ اس چور کو یا اس موبائل کی لوکیشن کو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آئی 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 نمبر کیا ہوتا ہے فرنس یہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے جو کہ ہر ایک ڈیوائز کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو بھی انٹرنیٹ کے ساتھ یا کسی بھی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہو سکتی ہے اس ڈیوائز کا ایک آئی 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 نمبر لازمی ہوتا ہے جیسا کہ آپ جائیں گے اگر اپنے موبائل کے ڈائلر میں تو وہاں پہ جا کے آپ ٹائپ کریں گے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش تو آپ کے موبائل کے اوپر ڈسپلی ہوں گے کچھ نمبر جن کو آئی 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 نمبر کہتے ہیں فرنس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی 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 نمبر پاور آف بیک بون ہوتی ہے کسی بھی موبائل کی ڈیوائز کی جو کہ ہر موبائل میں اویلیبل ہوتی ہے اور اسی کے تھوہ موبائل کو ٹریک کیا جاتا ہے اور فرنس اسی کے مدد سے پولیس آسانی سے اس موبائل کی لوکیشن ڈھونڈ لیتی ہیں جو کہ گم جاتا ہے کھو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس چور کو بھی پکڑ لیتی ہیں لیکن یہاں پہ کویسٹر نکل کے آتا ہے کہ کیسے پولیس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو آئیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں فرنس ایک ریل لائف ایکزیمپل کے ثورت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے پولیس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کسی بھی سیل فون کو کسی بھی موبائل کے لوکیشن کو اس کے بعد آپ کے لئے سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا اور فرنس جب پولیس والوں کے پاس آئی ایم اے نمبر آ جاتا ہے اور وہ جتنے بھی موبائل اپریٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں جیسا کہ ایپل ہو گیا تو فرنس پولیس اس آئی ایم اے نمبر کو بھیج دیتی ہیں ان کمپنیوں کے پاس جن جن کمپنیوں کے موبائل اس ایرئے میں یا اس سیٹی میں پولیس ان سے کہتی ہے کہ اس موبائل کو آپ نگرانے میں رکھیں یعنی کہ سیولیس موڈ کی اوپر آپ اس کو لگا دیں اور فرنس جب پولیس کے پاس آئی ایم اے نمبر آ جاتا ہے تو آئی ایم اے نمبر کو پولیس بھیج دیتی ہیں اس موبائل آپریٹر کمپنیز کے پاس اور سیم آپریٹنگ کمپنیز کے پاس اور ان کو یہ کہہ دیتی ہیں کہ اس کو سیولیس موڈ کے اوپر لگا دیں تو جب کوئی بھی پرسن اس موبائل میں سیم لگائے گا تو اس موبائل کی سیم کے ساتھ اس موبائل کی لوکیشن بھی چلی جائے گی اس کمپنی کے پاس وہ کمپنی جو ہیں وہ پولیس کو انفارم کر دے گی اور پولیس اپنی آگی کے کاروائی جو ہیں اس کو سٹارٹ کر دے گی تو سیولیس موڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنیز جو ہوتی ہیں alert message notification کے تھو پتہ کر لیتی ہیں کہ اس موبائل میں کس پرسن نے کس ٹائم میں سیم لگائی ہے اور کس جگہ پہ لگائی ہے کس سیٹی میں لگائی ہے total information اس کمپنی کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ کمپنی پولیس کو بتا دیتی ہے تو فرینڈز جب information پولیس کو ریسیب ہو جاتی ہے تو پولیس کیا کرتی ہے پھر وہ triangular system کا use کرتی ہیں سیم کہاں پہ active ہوئی تھی کس جگہ پہ active ہوئی تھی اس کے آس پاس کتنی اس company کے towers ہیں یعنی کہ let's suppose جیز کی کمپنی ہے تیری نارڈ کی کمپنی ہے بارت کی کمپنی ہے یہ انڈیا کے کر بات کر لیں وڈا فون ہو جاتا ہے اور بھی ان کی کمپنیز ہوتی ہیں تو جو کمپنیز اس موبائل کے related track ہوئی ہوتی ہیں اس کمپنی کے جو towers ہوتے ہیں ان کو triangular system میں پولیس لیتی ہیں اور لینے کے بعد وہ find out کرتی ہیں کہ کس tower سے کس tower تک اور کون سے last tower تک signals آ رہے ہیں اور کس tower سے اس کا کتنا distance ہے یعنی کہ one, two, three towers ہیں اور ایک tower کی signals جو ہیں دوسرے tower تک موب ہو رہے ہیں اور ایک رائے ہیں موسیقی یعنی کہ ڈا فون ہو رہے ہیں اور ایک براہین دوسرے یعنی پر صورت میرے کی ڈا فون ہو رہے ہیں ایرانی کس یعنی پتی ہے دوسرے ایرانی کسی موسیقا موسیقا